بسم اللہ الرحمن الرحیم گرفتار کیا جا رہا ہے پہلے شہباز گل کو گرفتار کیا گیا پھر جناب یوسف اللہ نیازی کو گرفتار کیا گیا حامل زبان کو گرفتار کیا گیا اور اب گزشتہ رات آزم سواتی کو بھی حراست میں لے لیا گیا اعتجاج ریکارڈ کرانا جمہوری حق ہے اور یہی حق حکومت عوام سے شاید غالباً چھیننا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حقیقی ازادی مارس کی کال سے پہلے ہی حکومت نے شہر اقتدار میں رکاوٹیں لگا دی ہیں عوام کو مسلسل تنگ کی آ جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤ کی گرفتاری پر شدید رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے ہمات عظر کہتے ہیں کہ مریم نواز لندن میں سیر کر رہی ہیں اسحاق دار وزیر خزانہ بن گئے ہیں شہباز اور حمزہ کا کیس بھی ختم ہو گیا ہے لیکن حامد زمان سینیٹر سیف اللہ اور آزم سواتی جیل میں ہیں فواہ چودری کا کہنا ہے کہ سیاسی شخصیت کو قیدی بنا کر تشدد کرنا پاکستان میں ایک نیا معمول بن گیا ہے حکومت کی انتقامی کاروائیوں کا نتیجہ کیا نکلے گا جناب اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ماہر قانون عزر صدیق بھی موجود ہوں گے جناب شہباز شریف صاحب نے جب اپنے عوضے کا حلف اٹھائے تھا پہلی تقریر کی تھی قومی اسیمبلی میں اور یہ پہلی تقریر ان کی وزیر آزم بننے کے بعد تھی اس کے بعد انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ ہمارے دور حکومت میں کوئی بھی سیاسی انتقامی کاروائیاں نہیں کی جائیں گی کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں ہوگا لیکن جناب کہت حکومت کے دعوے اور وعدے صرف بولنے کے لیے صرف دکھانے کے لیے ہوتے ہیں عملی طور پر اس کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا ہے اور اس کے بعد جتنے بھی دن آیا آنے والے وقت نے یہ ثابت کیا کہ شہباز شریف صاحب نے قومی اسیمبلی کے فورم پر کھڑو کے جو بات کی تھی وہ صرف ہوائی باتیں تھی اس کا پریکٹیکل ہی کوئی تعلق نہیں تھا اور ایک کے بعد ایک پاکستان طریق انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے جناب حضرت صدیق صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں ماہرے قانون سر تینکیو سو مچ فور ای ٹائم حضرت صاحب پہلے تو میں چاہوں گا جو یہ پیکا ایک بیس کے تحت گرفتار کیا گیا ہے آزم سواتی کو اور جو شکے لگائی گئی ہیں پانس سو ہے ایک سو اکتیس ہے پانس سو ایک ہے پانس سو پانچ ہے ایک سو نو ہے پہلے اس کی آپ تشریح کر دیں پھر ذرا آگے بات کریں گے اس پر بہت شکریہ جی پہلے تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ پیکا اللہ وہی ہے جو امران خان صاحب کے دور جی میں بڑی مزدار بات بتا رہی نا آپ کو آپ کو یاد ہوگا کہ ان سب نے یہ کہا تھا یہ اس گورنمنٹ نے کہ جناب یہ کالا قانون ہے پھر اس قانون کو بہتر بنانے کے لیے امران خان صاحب کے دور میں آرڈنس کے ذریعے ترمیم لائے گی نیچرل پرسن کے حوالے سے اور وہ معاملہ چیلنج ہوا اسلامباد ہائی کورٹ میں اب اسلامباد ہائی کورٹ کے کانٹیکس پہ آپ نے دیکھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ بلکل غلط ہے اور یہ کرمیلیزیشن ہوں نہیں سکتی ڈیفرمیشن کے حوالے سے اور سیکشن ٹوئنٹی وہ کلدم قرار دے دی ہے اس کی اپیل فائل کی اس ایف آئی اے نے اور ایف آئی اے نے وہ اپیل واپس لے لی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو جتنا بھی قانون میں جو ترامیم تھی جو عمران خان نے کوشش کی تھی سسٹم کو بساری کلدم ہوگی آپ پرانی پوزیشن پر اگر آپ آئیں آپ کو گلہ رہے گا سوالات کے جواب رہیں گے لیکن آپ کیا اس طرح مقدمہ درج کر کے اور اس طرح آپ اٹھا لیں گے کہ آپ نے کوئی وضاحت بھی نہیں لی ان سے کوئی نوٹس ڈال دیتے جو عموماً ایسا ہوتا ہے اسلام آباد آئی کورٹ میں بھی جب یہ بات ہے یا ایسی کوئی بات ہے تو نوٹس ڈال کے ان کی ہیرنگ کر لیں ان کی وضاحت تلر کر لیں بلکہ آپ نے تو فوری تو پر پتہ نہیں انکواری کب کی کیا نہیں کی مجھے نہیں اچھا سر میں یہ اس پہ بھی آپ سے بات کروں گا سر صاحب کہ اس کو نافذہ کیا تھا کیونکہ اس طرح کے معاملات نکل کر سامنے آئے تھے کہ تمام چیزیں جو ہے نا کل اتم قرار دے دی گئیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈھار صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے سر تینکیو سو مچ فوری ٹائم ویلکم ٹو در ٹرانسمیشن عثمان صاحب آپ لوگوں نے آنسو گیس کے شیل خریدے رانہ صنع اللہ صاحب نے کہا خریدے پاکستان تحریک انصاف نے چلا ہے ہم نے پیکا آرڈننس آپ لے کر آئے اس وقت کی اپوزیشن مسلم نون پاکستان پیپلز پارڈی جو کہ اس وقت حکومت میں ہیں انہوں نے کافی شور مچایا اور اس کو کل اتم قرار دیا یا کالا قانون قرار دیا لیکن انیشیٹیو آپ نے لیا تھا ایمپلیمنٹ آپ پر کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے سر پیک آرڈننس کے دہت آزم سواتی کو بھی گرفتار کیا گیا دیکھیں میں تو ایک زور مضمت کرتا ہوں آزم سواتی صاحب الحمدللہ ایک ذمہ دار شہری بھی ہیں اسموں کے ٹیکس پیر بھی ہیں سیاستدان تو وہ ہیں جس طرح سے پکڑ دکڑ کا سنسلہ جا رہی ہے میں تو یہ سمجھ جاؤں کہ مغرب میں کیونہ نمائکہ میں جو فارنرز ہیں جو باہر سے لوگ آ کر وانے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح نہیں کیا جا رہا پکڑ دکڑ جو ہو رہی ہے صحیح ہے اور یہ پاکستان کے جو شہری ہیں ان کو اس طرح اٹھایا جا رہا ہے اور بنیادی طور پر یہ گورنمنٹ بلاہر کا شکار ہے لانگ مارچ ان کے اصابتے سوار ہے اور یہ آہستہ آہستہ پاکستان تھی کے انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اسے گرفتار کرنا چاہ رہی ہے ایک ایسی فضاء بنانا چاہ رہی ہے جس میں ملک نارکی کی طرف جائے گا ان ساتھ باتوں سے حاصل کچھ نہیں ہونا آج ہیڈوکال آرزم سواتی صاحب بھی باہر آ جائیں گے اور اس طرح کی حرکتوں سے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ لانگ مارچ یہ ازادی کی تحریک ہے وہ رکے گی وہ رکنے والی نہیں ہے آج لوگ بہت آگے نکل چکے ہیں آج لوگ یہ انتظار نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں سیال پورٹ سے ہوں تو اسمان ڈار بھائی نکلے گا تو سیال پورٹ کے لوگ جائیں گے اسلام بھائی لوگ پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں وہ بیٹھ نہیں کہہ رہے ہیں میرا کسی کا اگزر کانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے اسمان ڈار صاحب اور ہر کوئی کانون کے ماتحد ہوتا ہے کانون ہر ایک کے لیے برابر ہے رانہ سنولہ صاحب کے ناقابل زمانت وارن گرفتار ہی جاری ہوتے ہیں ان کے لیے ہی پھرتیاں نہیں ہوتی ہیں آزم سواتی صاحب سینیٹر ہیں ان کے لیے اتنی پھرتیاں ہوتی ہیں رات کے تین بجے ان کے گھر پر چھاپا مارا جاتا ہے ایویڈنسز ہیں تفتیش کب کی ہے حضرت صدیق صاحبہ اے ساتھ موجود ہیں بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کب تفتیش ہوئی کب نہیں ہوئی لیکن ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یہ کیا دو پاکستان ہیں اس وقت یہ دو پاکستان ایک ہے اور دو قانون چل رہے ہیں دیکھیں پی ایم ایل این کی ساری لیڈرشپ جو حیبر پختون ہاں سے ہے پجاب سے ہے چھپ کر اسلام آباد پہ بیٹھی ہے اور حاصل طور پر یہ بزدل وزیر داہلہ رانہ سناؤلہ اسلام آباد کی پولیس کے پیچھے چھپا ہوا ہے اس لئے دنوں جتنی ان کی باغ دور لگی ہوئی چیز مانتے لینے پہ حالیہ دنوں میں کسی نے باغ رہے ہیں تو مہدو جی پیغام دینا چاہتا ہوں رانہ سناؤلہ کو کہ باغ لو جتنا باغنا ہے تم باغ سکتے ہو لیکن چھپ نہیں سکتے وہ دن دور نہیں ہے ان سب کا دوبارہ اعتصاب ہوگا دن یہ بھی نہیں رہنے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سارے جو چو سر کہاں ہوتا ہے اعتصاب آبی ودانہ جتنے کیسز بنتے ہیں حمزہ صاحب نکل گئے شہبہ شریف صاحب نکل گئے ایسا لگ رہا ہے سب کلین چیٹ مل رہی ہے سب کو اعتصاب ہوتا وہ نظر نہیں آرہا کہتے ہیں سر قانون میں انصاف ہوتا ہے تو انصاف ہوتا وہ نظر آنا چاہیے اعتصاب ہوتا وہ نظر آرہا ہے آپ کو دیکھیں دیکھیں ایک آواز آرہی ہے جی جی آرہی ہے سر آپ کی آواز لاؤڈ ان کلیر دیکھیں ایک اللہ کی بھی ایڈالت ہے جہاں نہ سپارش چلنی ہے نہ کسی کی دوز اپس دستی چلنی ہے نہ کسی کی ٹیلی فون کال چلتی ہے تو اس عدالت میں بھی انصاف نے پیش ہونا ہے جس بری طرح انہوں نے اس ملک کو لٹھوٹا ہے آجا غریب آدمی پس کے رہ گیا ہے تو اللہ کی عدالت بھی لگنی ہے انہوں نے مرنا بھی ہے موت تو سب کو آنی ہے تو اس لیے کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ آج پاکستان میں انصاف کا نظام کمزور ہے عدالتیں منیج ہو جاتی ہیں فون کال چلی جاتی ہیں مقدمات ہتم ہو جاتی ہیں تو یہ اللہ کا بھی ایک جن آنا ہے تو دیکھیں سر پارٹی کے اندر کوئی لسٹیں بغیرہ ہیں کس کس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے کون کون نیکسٹ ہے جس کو دوبارہ سے حراست میں لیا جا سکتا ہے خان صاحب کو حراست میں لینے کی کوشش تو کافی کی گئی دو دفعہ ان پر شاید کوشش کی گئی لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا ہے ہر اچھ شخص کو وہ حراست میں لیں گے پہلے طرح میں یہ پوچھتا ہوں کہ آزم سواتی کے قصور کیا ہے آزم سواتی نے اس ملک کے کرپ نظام کے حلاف آواز اٹھائی صحیح ہے آزم سواتی نے ان چوروں ڈاکون لڈیروں کی نشاندہی کی یہ جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے چوبیس عرب روپے کے شباز شریف حمدہ شباز کی اوپر انٹشٹ کیسز تھے یہ کیش بواہیز ٹی ٹی والے یہ سارے کون تھے یہ منظور پاپڑ والا مشتاق چینی والا یہ سارے فرمانے ہوئے ہیں ایڈمیٹریڈ تھے سزائے ہونے والی دین لوگوں کو تو پاکستانی قوم بے فوف نہیں ہے لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت کماشا لگا ہوا ہے اس ملک میں اور میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس طرح سو موٹس لی ہے چیز جس طرح پاکستان آج پاکستان کے باری سکروں چھیک ہے سر سر لاسٹ کوشن آپ سے آج بھی سابق وزیراعظم عمران خان صاحب جائیں گے گفتگو کریں گے اور ہر گفتگو میں وہ کہتے ہیں کہ جناب زیادہ دیر نہیں ہے کال کے لیے اور میں جلدی کال دینے جا رہا ہوں آپ کو نہیں لگتا زیادہ دیر ہو گئی ہے یا ہو جائے گی اگر مزید اس کو ڈیلے کرتے ہیں آپ لوگ اگر یہ آپ کے پاس لاسٹ آفشن ہے تو دیکھیں آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے یہ لانگ مارچ کی کال دینا عمران خان کے ہاتھ میں اس لانگ مارچ کے بعد جو فیصلے ہیں وہی نظیم پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہوں گے سانباز کی سڑکوں کے جب لاکھوں لوگ سڑکوں میں ہوں گے تو پھر آپ کو تو اندازہ ہونا چاہیے پھر کیا فیصلے ہوں گے اس لیے میرا لیڈر عمران خان یہی چاہتا ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے جو ایک مطالبہ رہا ہے ہمارا صاف اور شفاف انتہابات چاہتے ہیں لیکن وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا نا اب تو پھل اب تو اکٹوبر کے آخر میں لانگ مارچ ہو سکتا ہے اور وہ نکلنا ہے تو اس کے بعد پھر الیکشن کی ڈیٹ لے کر ہی واپس آنا ہے مجھے آپ یہ بتائیں نا آپ کے گھر میں بجلی کا بل آتا ہے جی جی بالکل آتا ہے اور اتنا آتا ہے کہ بس اب چھوڑ دینا یہ آپ دکتی رکھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور آج صبح سے تو آ بھی نیری ہے سر بجلی خیر جلیں سر مہاں ساتھ جناب عثمان ڈھار صاحب موجود ہے حضر صدیق صاحب یہ جو دفعات لگائی گئی ہیں یہ اپلیکیبل ہیں کیونکہ پیکا قانون تو کل ادم قرار نہیں دے دیا گیا تھا اس کے کیا معاملات تھے سر دیکھیں سلمان ایک تو بنیادی طور پر وہ سیکشن اپنا اٹین کیا تک بات تھی ساری نیشنل پرسنٹریٹی پرسنٹریٹی کیا تک بات تھی لیکن باقی جو دفعات ہیں یہ تازیرات پاکستان کی ہیں اچھا ٹھیک ان میں سے بڑا مشکل ہے کوئی ایک آت دفعات جو نظر آتی ہے وہ پانچ تو چھے کے کانٹیکس میں نظر آتی ہے وہ کسی حتق لیکن اس میں برائے راست دیکھنا ہے کہ مدعی کون ہے یعنی اگر تو مدعی جن کے اوپر الزام لگا ہے وہ خود ہیں پھر تو پوزیشن کچھ اور ہے لیکن اگر کسی ایسے بندے کی طرف سے آپ نے پچھا درج کر لیا ہے جس کا اس سے تعلق نہیں ہے تو پھر یہ مسائل یہ رہیں گے دو دن کا ریمانڈ تو لے لی سر اس کے مدعی ہیں ایف آئی اے کے ٹیکنیکل اسسٹنٹ آنیس سر رحمان دیکھیں یہ جیفرمیشن میں یاد رکھنا ہے آپ نے اصولی طور پر ایک بیسک پرنسپل ہے کہ جس کی حد کے عزت ہوئی ہے اس نے آگیا آنا ہے اس نے بنی اور یہی جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اگر یہ ایف آئی آر چیلنج ہوئی تو اسلامباد ہائی کورٹ اور دو دن کا ریمانڈ اپنی جگہ ہے اس ریمانڈ کو بھی چیلنج کرنا چاہیے ریمانڈ کس قانون کے تحت لیا ہے کیا ایسی چیز نکال نہیں ہے یا کیا چیز ایسی نہیں ہے ان لوگوں نے یہ ریمانڈ تو آگر ایجسٹر سے لے لیا لیکن یہ ریمانڈ بھی نہیں بنتا اور اس کو چیلنج کرنا چاہیے سیشن کورٹ کے پاس اور سیشن کورٹ اس واملے کو بڑا سیریسی ٹیک اپ کر سکتی ہے کی حوالے سے ہمیں بڑے سٹینجن لاؤ بنانے ہیں بڑی سختیاں کرنی ہیں سر حضرت صاحب لوگ ابھی کنفیوز یہ بھی ہو رہے ہیں ابھی صبح اٹھے لوگوں نے دیکھا یہ گریفتاری نہیں ہو گئی سینئر رہنمائے سینیٹر ہیں پاکستان تاریک انصاف کے اور سیاست کے پرانے نام ہے سر ان کی گریفتاری ہو گئی لیکن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ گریفتار کس مقدمے میں کیا گیا ہے کیا انہوں نے جو سوشل میڈیا پر کام کیا اس کی وجہ سے گریفتار کیا گیا ہے دو کیسز ان پر چل رہے تھے غالباً منی لانڈرنگ کی بھی شاید چیزیں تھی میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک چیز اور بھی چل رہی تھی ان پر کس مقدمے میں ان کو گریفتار کیا گیا ہے دیکھیں ایک بات جو سمجھ نہیں ہے آپ کو ساروں کو جی جی کہ اگر جو یہ ایف آئی آر سامنے آئی ہے اس ایف آئی آر میں تو میں نہیں سمجھتا قابل زمانت جروب بنتے ہیں یہ مجھے ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ پروہبیٹڈ فنڈنگ والے معاملے میں بھی انہیں گریفتاری پوسیبل ہے لیکن جو کہ ابھی سامنے چیز آئی نہیں ہے جب وہ اپنا ریمانڈ کا پیپر سامنے آئے گا تو اسے پتا چل جائے گا کہ ریمانڈ کس کس معاملے میں ایک میں لے کے آئے ہیں ریمانڈ دو کے ریمانڈ لے کیا ہے جہاں تک پروہبیٹڈ فنڈنگ والا معاملہ وہ بریکنگ خبر میں آپ کے حوالے سے دے رہتا ہوں بینش فریدی تھی اوورسیز پاکستانی ان کو ڈکلیر کر دیا تھا نوٹ پاکستانی اور پیسہ جو فنڈ دیا تھا وہ ضبط کرنے کا آرڈر دیا تھا اس کو لاہور ہائی کورڈ میں چیلنج کیا بلکل بلکل ان کے جتنے رائٹ اور پرویجہ وہ ملیں گے تو یہ اوورسیز پاکستانی اور پاکستان تحریکن صاحب کے والے سے ایک بہت بڑی جیت ہے سمی ابراہیم صاحب نے اس وقت میں جوائن کیا ہے سمیز صاحب تینکیو سو مچ فور ای ٹائم سری بتائیے گا شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی گزش سراز آزم سواتی کو تین بجے گرفتار کر لیا گیا تمام چیزیں ہم اس وقت حضر صدیق صاحب سے گفتو کر رہے تھے کہ پیک آرڈیننس جس کو کالا قانون قرار دیا جاتا تھا اسی کے تحت گرفتاری سر آپ کے فرس کومنٹس آن دس پولٹیکل وکٹمائزیشن یہ ان ایس او پیز کی خلاف برزی ہے جو ایف آئی اے نے سپریم کورٹ میں دیئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس حوالے سے بڑا واضح حکم ہے کہ اگر آپ نے کسی سائبر کرائم کی وجہ سے کسی کو پکڑنا ہے تو آپ اس کو پہلے نوٹس دیں گے اس کو بلائیں گے پھر اس کے بعد اگر وہ نہیں آئے گا تعاون نہیں کرے گا تو پھر ان دفعات کے تحت آپ آگے فردر پروسیڈ کر سکتے ہیں یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کی بنیاد پر رات کو تین بجے ان کو صرف گرفتار نہیں کیا ان کو مارا پیتا گیا ان کے ساتھ وہاں پر جس طریقے سے زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ مار پیٹ یہ ایک انتقام ہے اور بنیادی طور پر یہ گورنمنٹ بخلا گئی ہے ڈر گئی ہے لانگ مارچ سے میں ابھی پنڈی میں تھا ایرڈ میں وہاں پر جو یونیورسٹی ہے ایگریکلچر یونیورسٹی جس میں آج عمران خان صاحب گئے ہیں وہاں پر جو جوش تھا اور ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈنٹ ایک ہی مانڈ کر رہے تھے عمران خان سے کہ اب بہت ہو گیا شیخ رشید صاحب نے بھی یہی بات کی کہ خان صاحب اب میں بھی تھک گیا ہوں تو آپ کال کا اعلان کریں اور جو عمران خان صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ بس طالب علم تیار رہے ہیں نوجوان تیار رہے ہیں اور میں بہت جلد جو ہے وہ اس کی میں کال دوں گا تو یہ جو عمران خان کی ایکٹیوٹی ہے جس میں اب وہ یوت کی طرف جا رہے ہیں اور جو گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹری جو تھی اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے اور جس طرح سٹوڈنٹس اس تحریک میں اب شامل ہوتے جا رہے ہیں یہ گورنمنٹ کی بکلات ہے اور یہ آپ دیکھیں رانہ سناولہ صاحب وزیر داخلہ کی اپنے ورنٹ جاری ہوئے ہیں اور جو سیکریٹیریٹ پولیس ہے اس نے انٹی کرپشن کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا ان کی گاڑیاں نکال دی ہیں اور وہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں یہ بکلات ہے ڈر ہے اور اگر یہ اسی طرح کے یہ کام کرتے رہے تو میں آپ کو بتاؤں سلمان مجھے یہ ڈر ہے میں اللہ کرے میرے خطشات غلط ہوں لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ ان کی جو حرکات ہیں وہ کوئی ایسا کوئی کسی کو دعوت نہ دے دیں ایسی کوئی سیچویشن نہ بن جائے کوئی حادثہ نہ ہو جائے کہ پھر حالات کو اور اس پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور ہی کام ہو جائے حضرت سر یہ ابھی آپ نے گفتگو کی لانگ مارس کے حالے سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں آپ کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں سر میں جاؤں گا آپ اس بات میں بھی کچھ نظر سانی کریں روشنی ڈالیں کہ یہ لانگ مارس کیونکہ بھی اسمان ڈار سامہ ساتھ موجود تھے لاسٹ کال ممکنہ طور پر لاسٹ کال وہ کہہ رہے ہیں کہ اکٹوبر کا انڈ پھر لانگ مارس کا ہوگا ایسی اطلاعات ہیں سر ایسی خبریں پسے پڑھتا دیکھیں اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ جو سولہ اکٹوبر کے الیکشن ہے یہ ملتوی کر دے گا کیونکہ وفاق نے لیٹر لکھ دیا سندھ گورنمنٹ بھی ترلے لے رہی تھی کہ جناب یہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمیں یہ کل پتا چلا اور یہ پتا چلا مونس علی صاحب کے ٹویٹ سے کہ انہوں نے پنجاب کے جو چیف سیکریٹری وہاں پر گئے اور جو آئی جی گئے انہوں نے الیکشن کمیشنر کو یہ کہا کہ جناب ہم انتخاب کرانے کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کو وسائل دیں گے کیونکہ مونس علی صاحب نے کہا کہ ہمارے پنجاب نے یہ موقف اختیار کیا کہ وفاق انتخابات سے بھاگ رہا ہے اچھا اب اعلان ہو گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے جب پنجاب نے کہا یہ اندازہ تھا کہ آج کل میں لانگ مارچ کی تاریخ آ جاتی اب عمران خان الیکشن کیمپین پہ آج دو جلسوں میں انہوں نے جانا ہے انہوں نے مردان بھی جانا ہے چار سدہ بھی جانا ہے اور کل وہ شرک پور میں تھے اور اس کے بعد وہ کراچی بھی جا رہے ہیں کل میرا خیال ہے وہ چودہ تاریخ ہے وہ کراچی میں ان کا جلس ہے تو یہ وہ الیکشن کیمپیننگ اس وقت ہو رہی ہے یہ جو سولہ اکتوبر کا ہے یہ انتخاب مجھے لگتا ہے کہ سولہ کو انتخاب کے بعد اگلے ایک کا دن میں دو دن میں جو بظاہر مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کال دے دیں گے اور یہ معاملہ سارا اکتوبر کے انڈ تک کی ہوگیا کال کے لیے کوئی بڑی لمبی تاریخ نہیں ہوگی یہی دو چار دن کا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا سرپرائز دیں گے ایسا اتجاز کریں گے اور جس طریقے سے عمران خان صاحب نے چارج کر دیا ہے لوگوں کو اور پھر جس طریقے سے حکومت بکلہارٹ کا شکار ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک فائنل شو ڈاؤن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے فائنل شو ڈاؤن اور یہ جلان اسماعیل صاحب اس طرح تمجھے جوائن کر چکے ہیں پاکستان تاریک انصاف کے سینئر رہنمہ ہیں ان کو بھی شاملے گفتو کرتے ہیں عمران صاحب تینکیو سو مچ فوری ٹائم سر آزم سواتی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا رات کے تین بجے پیکا آرڈننس کے تحت بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری سرکولیشنز چل رہی ہیں بہت ساری اسپیکولیشنز چل رہی ہیں اس گرفتاری پر آپ کا کیا رادی عمل ہے میں تو احران ہوں اس چیز سے کہ پاکستان میں چوروں کو آزادی اور بولنے پر فاپتی لگتے ہیں جتنا بڑا چور وہ اس کو اتنی آزادی ہے جو بھوم سلے مریم نوازبار کی نوازبار بجے ہوئے ساری دنیا ان سے حساب ماند رہی ہے پاکستان کی حضارت حساب ماند رہی ہے اس کے اندر بھائیٹ کے انہوں نے تماشا مارا ہے ہماری اکانٹیبلیٹی کے اوپر جو آپ پر حساب کر کے وہ حساب ماند رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں وہ حساب کس سے ماند رہے ہیں آزم سواتھی کو کس مشین اٹھایا گیا ہے کہ اس نے ٹویٹ کی تھی میرا خیال ہے کہ بڑی زیادتی آزم کا سواتھی کو پاکستان سے گیا ایک چیز یہ بھی تو ہے نا رانہ سنہ علیہ صاحب کے ناقابل زمانت وہ ان کے وارنٹ جاری ہو دیاتے ہیں لیکن ان کے اخلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے خان صاحب کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوتے ہیں پھر گزشتہ رات رات کے تین بجے صبح کے تین بجے آپ کہہ لیں گرفتار کر لیا جاتا ہے آزم سواتھی صاحب کو صحیح کیا دو قانون چل رہے ہیں دو الگ الگ حساب کے قانون ہیں ہمیشہ سے پاکستان میں ہمیشہ سے دو قانون پہ اور اسی لئے ہماری یہ جن جاری ہے یہ کانون جاتا ہے یہ طاقتور کے لئے فرق اور کمزور کے لئے فرق قانون نہیں ہونا یہ رانہ سنہ علیہ صاحب کیا تھا وہ سوال بیٹھے میں حکومت میں لہذا ان کے پر نومیڈی وڈیر کر کہ ان کو ہاتھ رکھا دیں وہ اس ورل ہنٹٹیبل بنے ہوئی ہیں اور یہ ہنٹٹیبل جو ہے نا سارے یہ انشاءاللہ آپ کو جیل میں نظر آئیں گے یہ کرمنلز ہیں انہوں نے چوریاں کی ہیں ڈکیٹیاں کی ہیں یہ ملک کی سٹیٹ مشینری کو مستیوز کر رہے ہیں قانون کا غلط استعمال کر رہے ہیں لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں یہ بچیں گے نہیں عزیز صاحب لاسٹ کسٹن امران صاحب غالباً کل کراچی آ رہا ہے خان صاحب اعلان اعلان متوقع ہے لونگ مارچ کے والے سے ممکن ہے خان صاحب کو ہی پتا ہوگا کہ وہ کل اعلان کریں گے یا نہیں لیکن اعلان جب بہت جان اگر کل ہوتا بھی نہیں ہے کل نہ بھی ہو تو پہنچ جلد ہو جائے گا چھیک ہے سر سر تینکیو سو مچ فوری ٹائم عزر صدیق صاحب سر آپ کو تم سواتی صاحب کی جو بھی گرفتاری ہوئی ہے سارے معاملات ہوئے ہیں اب اس میں ان کی بیل دو دن بعد کیونکہ دو دن کا تو ریمانڈ جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے اور چیلنجبل بھی ہے تو آپ کو لگتا ہے دو دن بعد ایزلی ان کو زمانت مل جائے گی یا پھر معاملات اور زیادہ مشکل ہو جائیں گے ان کے لیے تو یہ جو آج ریمانڈ ہوا ہے یہ ریمانڈ کو چیلنج کرنا چاہیے سیشن جج کے پاس یہ ریمانڈ چیلنج ہوگا اور اس کے علاوہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس ایف آئی آر کی اخراج کے لیے اسلام آباد آئی کوڈ رجوع کرنا چاہیے اٹس افٹ کیس پر کوئیشمنٹ آف ایف آئی آر اور تیسری جو بات ساتھ ساتھ ہے پرس کریں دو دن کا ریمانڈ پورا کرتی ہیں تو اس دن انہیں جیل بھیج دیا جائے گا اور جیل میں اسی دن آپ درخواست دیں گے درخواست زمانت کی تو عموماً اس کو وقیل کرنا ہے آگے پیشے کرنا ہے ہم لیٹ ہو گئے بیمار ہو گیا تو چار پائنٹ دن ہی اور آگے لے جائیں گے اب اگلے ہفتے میں جمعہ تک جمعہ تک اور جمعہ تک ہو سکتا ہے وہ جس کا ذکر سمی صاحب کر رہے ہیں سمی صاحب یہ بتائیے کہ لگتا ہے آپ کو جو حکومت اس وقت باکلا ہٹ کا شکار ہے آپ تو اسلام آباد موجود ہیں سر کنٹینر لگا دیئے گئے عجیب سی صورتحال عوام کے لیے کھڑی کر دی گئی ہے پھر یہ رات کے پہر کی گرفتاریاں یہ باکلا ہٹ یہ پریشانی آپ کو لگ رہے ہیں معاملات اس وقت دیسائسیو مومنٹ کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں ایک تو یہ جو حکمران اتحاد ہے ان کے اندر اپنی پھوٹ پڑ چکی ہے نواز شریف صاحب واپس آنے والے نہیں ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو وہاں پہ بلالیا شہباز شریف صاحب کے ذمہ جو کام تھا کہ نواز شریف صاحب کو کابو میں رکھ کے امپورٹن ڈسین لینے ہیں وہ شہباز صاحب نواز شریف ان کے ہاتھ میں نہیں آرہا اب آگے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیکھیں یہاں پر پولٹکس ہر بات آپ کو کرنا پڑتی ہے تعلقات وہ جو ہے نا اس وقت بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں آپ جعوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس سن لیں آپ یہ دوسری باتیں ساری سن لیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پھر سپریم کورٹ نے آج حمزہ شہباز کے نوٹس جاری کرنے کا حکم دے دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی ریجسٹرار سے کہا تھا اب یہ معاملہ سارا ریجیم چینج ہونے سے پہلے کا تھا تو ابھی جو پارٹیاں پہلے تو میں یہ بات بتا دوں یہ جو پارٹیاں بری ہو رہی ہیں نا یہ عظر صدیق صاحب سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ ساری کی ساری پارٹیاں دوبارہ پکڑی جائیں گی اور یہ ساری کی ساری جیلوں میں جائیں گی اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں یہ جو اس وقت ان کے درمیان آپس میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں یہ پاکستان کے اداروں پر حملہ کر رہے ہیں اور ان کو یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح سار اور بالکل سر یہ عظیر احسن کا جو بیان ہے مجھے یہ بات ایک منٹ دے دیں سر سر آپ پلیس بہت ہی زبردست انہوں نے زبردست انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ نواز شریف جو پاکستان کا جوڈیشل سٹرکچر ہے اس پر دوبارہ حملہ آور ہو رہا ہے اس نے پہلے بھی کیا اور اب پھر یہ دوبارہ حملہ کر رہا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ بار ہے وہ بھی استعمال ہو رہی ہے ملکل اور اس میں انہوں نے بہت کھل کر باتیں کی ہیں انہوں نے کہا ہے عمر اطاب اندیال صاحب تو ایک بڑے نفیس آدمی ہے ایک بڑے شریف آدمی ہے کوئی بھی جج جو ہے وہ بینچ میں اگر کوئی چیف جسس بناتا ہے جو سوللی ان کا اختیار ہے وہ انکار نہیں کر سکتا بینچ میں بیٹھنے سے فیصلہ بھلے مختلف کرے اصطلافی نوٹ لکھے لیکن یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ لیٹر لکھے جاتے ہیں تو چیف جسس صاحب کو بعد میں پہنچتے ہیں اور کچھ صحافیوں کو کچھ بلوگرز کو پہلے ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں یہ لانگ مارچ عمران خان سے جو ہے یہ ساری جان جان رہی آپ کو نظر دیکھتے ہیں کمرشنل نیس لیے مجھے وائنڈ اپ کرنا پڑے گا سمیز آپ کے سار تینکیو سو مچ فور ایو ٹائم اور عزر صدیق بھی آپ کا سلمان مرزا کو دیجے جازت زندگی رہی صحت رہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اللہ حافظ سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے